بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سارفین کے حقوق اور سارفین کے مفادات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایک ٹو تاؤزن فائیو بنایا گیا ہے ایک سارف کیا ہے کنزیومر کون ہے کنزیومر ایک ایسا شخص یا ایک ایسا پرسن ہے جو قیمت دے کے کوئی چیز کوئی سروس خریدتا ہے اس کو اپنی استعمال میں لاتا ہے ایسا شخص جو اسی چیز کو خرید کے آگے فروخت کرتا ہے وہ کنزیومر کی ڈیفینیشن میں نہیں آلا اگر کنزیومر کو ڈیفیکٹیو سرفسس دی جاتی ہے یا ڈیفیکٹیو چیز اس کو فروخت کر دی جاتی ہے تو اس کا مالی نقصان جو ہوتا ہے ذہنی کوفر جو ہوتی ہے اس کی کمپنسیشن کے لئے پنجاب کنزیومر ایک کنزیومر پروٹیکشن ایک 2005 جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایک 2005 سیکشن 18 واضح کرتی ہے کہ کاری کاروباری جگہیں جو ہیں جو دکاندار ہیں جو منفیکٹسرز ہیں وہ اپنی کاروباری جگہ کے اوپر قیمتوں کی نمائش کرے گا واضح کرے گا کہ فلاں مشین کی قیمت یہ ہے فلاں چیز کی قیمت یہ ہے سیکشن 19 کہتا ہے کنزیومر پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایک 2005 کا کہ ہر سنتکار یا کوئی بھی تاجر جو مال کو فرخت کرتا ہے اپنے کنزیومر کو تو وہ کنزیومر کو رسید جاری کرے گا اس رسید میں واضح ہو کہ فرخت کی تاریخ کا انسی ہے فرخت شدہ مال کی وضاحت ہونا لازم ہے مال کی تداد اور اس کی قیمت کا ہونا لازم ہے فرخت کرنے والے کا نام اور اس کا ایڈریس اس دکاندار کا یا سنتکار کا یہ ہونا لازم ہے اور اگر کوئی شخص سیکشن 18 اور سیکشن 19 کے تحت مال فرخت کر رہا ہے لیکن اس کی رسید جاری نہیں کر رہا تو وہ جرموار ہے انڈر سیکشن 23 وہ کہتے ہیں کہ جو کمپیٹنٹ آتھارٹی ہے وہ اس کو الہدہ سے جرمانہ کرے گی جو پچاس ہزار روپے تک ہو سکتا ہے رسید جاری نہ کرنے پہ اور کاروباری جگہ پر قیمت عویزہ نہ کرنے کی وجہ سے پچاس ہزار روپے تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے اگر کسی کنزیمر کو ڈیفیکٹی سرکسز پروائیڈ کی گئیں یا ڈیفیکٹیو چیزیں بیشتی گئیں تو وہ دعویٰ دائر کرنے سے پہلے ایک مدہ لہ کو نوٹس چاری کرے گا نوٹس میں تحریدی طور پر وہ تمام جو نقصانات ہیں واضح کرے گا کہ آپ کی ڈیفیکٹیو مال کی وجہ سے اس کو مجھے کونٹ کونسی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے کیا کیا وجوہات بنی کیا کیا معاملات سامنے اس کو درپیش آئے کتنی اس کو ذہنی کفت ہوئی انڈر سیکشن ٹونٹی فائیو پنجاب پر کنزیومر پروٹیکشن ایک ٹو تھاؤزن فائیو وہ دعویٰ کنزیومر کورٹ میں داہر کرے گا نوٹس فیفٹین ڈیز کا اس کے بعد دعویٰ دائر کرنے کا جو مرخلہ ہے اس کی ٹائم فریم ویدن تھرٹی ڈیز سے تیس دن تیس دن کب سے کونٹ ہوں گے جب کاز آف ایکشن آرائز ہوئی ایک بندہ ایک ہوتل میں گیا ہوتل کے سرسز بہت غلط تھی کھانا اچھا نا اس کو سرسز کیا گیا اس نے ایک نوٹس جاری کیا نوٹس کے جواب کے لیے پندرہ دن کا ٹائم دیا اگر اس کی ریڈریسر نہیں کی گئی then کاز آف ایکشن آرائز ہونے کے تیس دن کے اندر اندر اس نے پنجاب کنزیومر کورٹ جو ہے اس میں دعویٰ دائر کرنا ہے اپنا کلیم جو ہے فائل کرنا ہے کنزیومر کورٹ کے حوالے سے سیکشن ٹونٹی سیون واضح کرتی ہے کہ جہاں پر مدہ علیہ یا مدہ علیہ کمپنی یا مدہ علیہ جو فرم ہے وہ جہاں پہ رہائش پذیر ہے یہاں پہ وہ بزنس کر رہی ہے وہاں پر دعویٰ دائر کیا جائے گا یا ایسی جگہ جہاں پر کاز آف ایکشن آرائز ہوا ہے وہاں پر بھی دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے ایئر بیلو کے حوالے سے ایک کیس لار ہے کہ لاہور سے لاہور ایئر پورٹ پر کاز آف ایکشن آرائز ہوئی جبکہ اپریشن جو کیا گیا جو ٹرانزیکشن کو اپریٹ کیا گیا وہ اسلام آباد سے کیا گیا اب ہیڈ آف اس ایئر بیلو کا خواہ کراچی میں ہے یا اسلام آباد میں ہیں لیکن چونکہ کاز آف ایکشن آرائز کہاں پر ہوئی لاہور میں تو انڈر سیکشن ٹونٹی سیون جو ہے وہاں پر بھی دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے جب دعویٰ دائر کر دیا جائے گا تو عدالت باقاعدہ نوٹس جاری کرے گی مدہ علیہ کو اور مدہ علیہ باقاعدہ اس کا جواب دعویٰ دائر کرے گا اور جواب دعویٰ کا جو ٹائم فریم ہوگا وہ ففٹین ڈیس کا ہوگا اور اس میں تو سی کا جو دورانیاں ہے وہ بھی عدالت جو ہے وہ اس کو دے سکتی ہے لیکن میکسیمم ٹائم مزید پندرہ دن تک ہو سکتے ہیں اور اگر کوئی ایسا کیس ہے جس میں ایکسپرٹ اپینین چاہیے لیبارٹری میں کوئی چیز تجزیہ کے لیے بجوانی ہے چیکنگ کرنے کے لیے بجوانی ہے تو اس لیبارٹری کی یا چیکنگ کی جو فیس ہے وہ جو کمپلینٹ ہے مدعی جو ہے وہ ادا کرے گا اور اگر مدعی کے موقف کی اس میں تائید آ جاتی ہے تو پھر مدع علیہ وہ رقم ادا کرنے کا پاباند ہوگا اور جب دعویٰ دائر ہو گیا سمن ہو گئے مدع علیہ حاضر ہو گیا جواب دعویٰ اس نے دائر کر دیا تو عدالت within six months اس کے اسکول نہیں اٹھائے گی اور چھ مہاں سے اس کو مزید اسکولنگ رون نہیں کر سکتی اور اگر کوئی پارٹی عدالت کے فیصلے سے انفرنچ اس کے رائٹس ہوئے ہیں ناراض کی ہوئی ہے اس کو خوش نہیں ہے then کنزیومر کوٹ کے فیصلے کے خلاف within 30 days وہ لاہور ہائی کوٹ میں اپیل دائر کر سکتا ہے اور اگر وہ within 30 days اپیل دائر نہیں کرتا then کنزیومر کوٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو فائنالٹی حاصل ہو جائے گی اس کے علاوہ سیکشن 35 واضح کرتی ہے کہ اگر فضول یا پریشان کن مقدمہ کنزیومر کوٹ میں دائر کیا جائے گا جس میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس شخص نے جو کمپلینٹ ہے اس نے جان بوجھ کر کسی کی ریپیوٹ کو خراب کرنے کے لئے یا فضول طور پر اس کو پریشان کرنے کے لئے جوٹا مقدمہ دائر کیا ہے تو عدالت ٹین تھاؤزن روپی تک اس کو جرمانہ بھی کر سکتی ہے اور ایک اہم بات یہ ہے کہ سیول کورٹ کے تمام اختیارات کنزیومر کورٹ کو حاصل ہیں اپنی پروسیڈنگ میں وہ تمام معاملات جو ایک دیوانی عدالت اپنی سممن کے حوالے سے شہادت کے حوالے سے اڈاپٹ کرتی ہے اس تمام پروسیڈر کنزیومر کو اڈاپٹ کرے گی اور اس کو اس کے علاوہ اس کو پینل پنشمنٹ بھی دے سکتی ہے سیکشن تھارٹی ٹو جو ہے پینلٹیز کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک سنتکار جو ہے وہ مس کنڈرٹ کرتا ہے کنزیومر کے رائٹس کو انفرنچ کرتا ہے تو اس کو عدالت دو سال تک قید بھی دے سکتی ہے ایک لاکھ روپے تک جرمانہ بھی کر سکتی ہے یا دونوں بھی کر سکتی اور اگر کوئی شخص دیفینڈنٹ ہے ریسپانڈنٹ یا مدعی ہے عدالت کے حکم پر عمل نہیں کرتا دین عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایک ماں سے لے کے تین سال تک کنٹیمٹ میں اس کو سزا دے سکتی ہے اور پانچ ہزار روپے تک جرمانے بھی کر سکتی ہے کنزیومر کوٹ کو جو اپلیکیشن ہے گریوینز کے حوالے سے اس میں امینڈمنٹ کرنے کا اجاستن کا احتیار بھی اس کے پاس حاصل ہے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے 2006 SCMR پیج 913 میں اگر اگر کسی بندے کے سروسز کے حوالے سے یا سروسز کوئی کوئی ہے اس کا فیصلہ کر دے گی اسی جو تکلیف ہے جو اس کا مالی نقصان ہے اس کو کمپنسیشن مل جائے گی چند چیزیں تھیں پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایک ٹو تھاؤزن فائف کے حوالے سے تینکیو اللہ حافظ